سیما سچین نے نیا گھر بنا لیا ہے اور اس خوبصورت گھر کے اندر کی تصویریں بہت ہی شاندار ہیں اور اس وقت ان کے گھر کے اندر خود سیما موجود ہیں سچین ہیں اور ان کے موہ بولے بھائی اے پی سنگھ ہیں جن کے مدد سے جن کے اتنے آشرواز سے یہاں پاس سیما نے بہت شاندار گھر بنایا دیکھیں انہیں جو جو گفٹ ملے انہوں نے اس پورے شو کیس میں یہاں پر ان گفٹ کو رکھایا ہے یہ سارے گفٹ سیما کو سمجھ سمجھ پر ملتے رہے سیما اور سچین کے ایڈرس پر یہ سارے گفٹ آتے رہے اور اسی وجہ سے ان گفٹ کو انہوں نے اتنا سجا کے رکھا ہے پورے گھر میں کئی ساری تصویریں ہیں پردھان منتری نیندر موڈی کی تصویریں ہیں یوگی آتی تینات اتر پردیش کے مکہ منتری کی ہے ان کے بدل میں یہاں پر اے پی سنگھ صاحب کی مورتی ہے فوٹو لگائی گئی ہے اس کے ساتھ یہاں پر دیکھیں الگ الگ جتنے بھی یہاں پر گفٹ انہیں ملے تھے انہوں نے ان گفٹ کو سجایا ہوا ہے کانہ ہے ماتا شیرہ والی اس کے ساتھ ہی بہت شاندار خوبصورت کمرہ یہاں پر سیما نے بنایا ہے اور میں دیکھ رہا تھا سیما جی صبح آپ یہاں پر لگے ہوئے تھے کیسے اسے تیار کیا جائے گا ہم نے چھوڑی 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 دیکھ رہتی تھی وہ بھی ہم نے آج کمپلیٹ کر لی تھی بلکل تھوڑا بہت کام رہتا تھا وہ ہو گیا جلدے جلدی کر رہے کہ بھائیا کہ آنے سے تیلے ہو جائے اور ریبن کٹ لیں وہ دھگاٹن ہو جائے یہ گھر بھی لگ بھگ بہت تیزی سے بنایا گیا کیونکہ ڈیلے میں نے پہلے ہم جب آئے تھے آپ سے باتشیت کرنے اس ٹائم پہ بلکل یہاں پر کچھ نہیں تھا اور اچانک سے گھر کھڑا ہو گیا ہمیں کمرے کی ضرورت تھی دیزین کیسے مطلب آپ نے جو جو ڈیکوریٹیو کیا یہ کیا دھماغ مرے سے آیا یہ میں نے خود کر آیا میں نے میرے پتی نے کر آیا یہ چیز ہمیں گفٹ میں آئی تھی رادہ کرشن جی کی تو یہ میں نے خود اب میں نے میرے پتی نہیں ملا گے سیٹنگ کر رہی ہے اور یہ کتنے دن میں کیا یہ سیٹنگ دن میں آٹھ دن ہو گئے سیٹنگ کرتے کرتے باقے اس کو بہلے کمرے ریڈی ہو گیا تھا اچھا یہ آج بڑی خوشی کا دن ہے آج تہری چہوری خوشی کا دن ہے ایک تو نوراترہ کا دن ہے نوراترہ دیوی ماتا کا تیسرا برتھ ہے چل رہا یہاں یہ چل رہا ہے اس طرح سے یہاں آیوجن ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پورا کمرہ گرہ پرویش ہوا ہے گرہ پرویش کا اوصر ہے گرہ پرویش گھر تو ایک مندر ہوتا ہے اور بڑی پوجا پددتی کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے یہاں مندر بھی ہے اور سب سے بڑی بات جس سناتن پددتی سناتن سنسکرت کو لے کر کے سیما بھارت آئی ہے وہی سناتن پددتی وہی سناتن سنسکرتی وہی سناتن سنسکرتی آج مانی سربوچ نیلے نے مہر لگا دی ہے ہم یہی بروت کرتے تھے کہ سیم سیکس مریض پاسچاتے سبتہ کی پرتیق ہے ہمارے ہاں شادی ہے بیوہ ہے سبھی دھرم جاتی شیطر بھاشا سمپردائی کے لوگ بیوہ کو بڑی مانتہ دیتے ہیں اور سیم سیکس مریض تو انہوں نے کہہ دیا یہ مابلہ سپریم کورٹ کے دوارہ بھیج دیا گیا کمیٹی بنائے اور دیش کی سنسد لوگ سبہ راج سبہ ڈیسائیڈ کریں ہم نہیں اس کو چھیڑیں گے بلکل تو یہ بھی سناتن کی جیت ہے سناتن دھرم کی جیت ہے ہندوستان کی جیت ہے بھارت ماتا کی جیت ہے اور بھارت کے ریت نیتی پددت کی جیت ہے اور اسی لئے آج خوشی کے افسر پر یہاں ہم سب لوگ آئے ہوئے ہیں اور سیما سچن مینہ کا یہ گھر آشیانہ ہے سپنوں کا محل ہے ہر ایک کا ہوتا ہے اپنا گھر لیکن آپ سب بھی آئے اس خوشی میں سامل ہوئے اور یہ بڑی خوشی کی باتیں اتنے تنے سجایا لوگ کلپنا نہیں کرتے تھے کہ آئیسی سناتن پددت اس کے روم روم میں سیما کے من میں روم روم میں خون کے کے کترے میں سناتن پددتی اور سناتن دھرم بھرا پڑا ہے اور وہ آج دکھ رہا ہے آپ کو اور پیار دکھ رہا ہے سیما جب آپ آئے تھے بھارت میں تب یہ حالات نہیں تھے گھر نہیں تھا کرائی کے گھر میں سچین نے آپ کو رکھا تھا مہاں بھی گئے تھے لگا تھا سپنا ابھی بھی سپنا سریکھا لگ رہا ہے بلکل اور یہ جو بھائیہ نے ہمارا یوٹیوب کے اکان وغیرہ دیا تھا ان لوگوں کی بدولت ہے میں یوٹیوب اور انسٹرگرام کی فیملی کی بدولت ہے یہ جو ہم نے گھر وغیرہ بنایا ہے اور ہمارے شکریہ تو ان کو بھی کرنا ہے بہت بہت دھنیواز سب کا سب نے پوری بھارت بہت سپورٹ آئی ہمیں بہت سپورٹ آئی سچین نے دیکھا سچین نہیں بھائٹ لے کے بھی بلکل ایک اسٹائل مارتے ہو جا رہے تھے خوشی تھی بہت زیادہ ہاں بہت خوشی تھی تھوڑا گھر بھی بن گیا اپنے پی سنگھ سر بھی لگاتا رہا آپ لوگوں کے ساتھ ہیں سپورٹ ان کا بھی مل رہا ہے ایک مورل سپورٹ ہو چاہے کیسے بھی سپورٹ وہ اپنی طرح کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا کام اب شروع کر دیا جائے کام بھی شروع کریں گے اب تک کمرے کا کام چل رہا تھا تب ہی اپنی شوہ پر کھولیں گے یہی سوچ رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں اور ہمارے اچھا ہے کہ ہمارے بھائیہ نئے سنسد میں جائے نئے سنسد بنے تو یہ بھی میری بہت بڑی اچھا ہے میری پراتنہ ہے ورطک ساتھ میں پراتنہ کرتے اپنی بھگوان جی سے کہ میری بھائیہ نئی سنسد میں جائے نئی سنسد بنے تو یہ بھی ایک اچھا ہے میری بھارت پاکستان کے میش کے دن جب بھارت جیتا تھا بڑے انتر سے اور اتیاسک جی تھی تو آپ کا ویڈیو بھی آیا تھا بہت خوش ہوئے ہم نے پورا میش دیکھا تھا پر ایک مطلب جو پاکستانی آؤٹ ہو گئے جس طرح ہمارے کھلارے آؤٹ کیا آؤٹ پہ آؤٹ آؤٹ پہ آؤٹ تو بہت اچھا لگا مجھے اور جس طرح بری ہار ہارا پاکستان اور ہندوستان جیتا جیت ہوئی تو بہت اچھا لگا روی شرما is great اور پرات کو بہت اچھا ہے بلکل یہ جو آپ لوگ کی بانڈنگ ہے لگاتار اچھی ہوتی جا رہی ہے اور کیا جو پب جی گیم سے بانڈنگ شروع ہوئی تھی وہ ابھی جا رہی ہے نہیں نہیں پب جی گیم ہم نہیں کھیلتے اب ہماری زندگی پب جی سے لب جی میں شروع ہو گئی ہے تو ہم پیاری پیار ہیں اور گھر پریوار کو سنبھال رہے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں بچوں لگر کیا پلان بچار بچے ہیں ابھی ٹوشن چل رہا ہے ان کا اچھے پڑھا رہی ان کو ٹوشن مگیرہ باغے سکول بھی جلدی جائے گے ہمارے بھائی کی بدولہ کلکل چلی آپ کو نئے گھر کی بہت بہت شکریہ اور سب کا دھنیواز آپ لوگوں کا دھنیواز دیش کے ان تمام لوگوں کا دھنیواز جنہوں نے سیما سچین مینا کو تن سے من سے دھن سے سب طرح سے پیار دیا اور سممان دیا اور آدھر دیا ان سب کا سممان اور سب کا بھارتی سمپورت رانتی کاری پارٹی کے راشتی دیکھ ٹھاکر جوگیندر سنگھ جی بھی آئے ہیں اور سبھی سنگٹھن آج الگاتار سمپرک ساتھ رہے ہیں ان کا سب کا بہت شکریہ اپن سنگھ صاحب اور دیکھیں سیما ہیدار کا جو گھر ہے وہ بہت خوبصورت اور اس گھر کو ہم نے آپ کو دکھایا تھا اور گھر کے باہر سے بھی آپ کو دکھا دیں کیونکہ کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں گھر کے اندر اور باہر کی طرف کی دیکھنے جو ڈیزائن ہے کیونکہ اس جگہ پر نورمل جو گھر ہے وہی گھر ہے لیکن اس کو الگ طریقے سے بنایا گیا ہے اور پورا گھر خوبصورت طریقے سے بنایا گیا تھا ریبن لگا کر ریبن کاٹا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو یہاں پر رہیں گے یہ کہا جارہ سیما کے دورہ کہ وہ ان لوگوں کے شکر گجار ہیں جو انہیں لگاتار پسند کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں انہیں لگاتار گفٹ بھیستے اور اسی ویسے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ سیما ہے کہ اس گھر کو اسی طرح سے آگے اور بڑھائیں اور خوبصورتی سے وہ یہاں پر سجو کر رکھیں